یوروپ بن چکا ہے کیونکہ وہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہندوستان کوشش کر رہے ہیں ہمارے ملک کو ڈیگریڈ کرنے کی انٹرنیشنلی ہماری اکانومی کو نقصان فورن انویسمنٹ نہ آئے پاکستان میں پوری کیمپین چل رہی ہے یہ جو یورپین یونین کی ڈس انفرمیشن لیب نے ہندوستان کا پورا نیٹورک انہوں نے باہر سے انہوں نے اس کو بے نکاب کیا ہے اس کے اندر ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارا یہ جو افراد تفریح دو سال سے تباہ ہو گیا ملک کوئی اچھی چیز نہیں آتی سارا برائی ہو گیا خارج عمور سے متعلق سوالوں کے جواب میں وزیر آزم نے کہا کہ بھارت نے فیٹرف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کے لیے پوری کوشش کی انہوں نے کہا کہ ساری قوم کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے میں قائد اعظم محمد علی جناہ کی پولسی پہ چل رہا ہوں میں ہم کبھی اسرائیل کو ریکنائز نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کے حقوق نہ ملے پاکستان کی جو ایک ڈیموکرائٹک سوسائٹی میں آپ ایکسپٹ نہیں کر سکیں گے کوئی ساری قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق ملے اس لیے میرے پر کوئی پریشنٹ نہیں ہے پچاس سالوں کے بعد اگر کشمیر تین دفعہ سینٹ انتخابات پر وزیراعظم نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے ان انتخابات میں شو آف ہینڈ کا مطلب اوپن بیلٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم آئینی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں آئین میں گنجائش ہے کہ سینٹ الیکشن ایک ماہ پہلے کرائے جا سکتے ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے محمد میدازر پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد پیفاقی وزیر اطلاعات سینٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ایک جانب بیرونی دشمن انڈین کرانیکلز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جھوٹی معلومات پھیلانے کا جرم کر رہے ہیں تو دوسری جانب پی ڈی ایم جھوٹ کا سہارا لے کر عوام میں مایوسی پھیلا رہی ہے دونوں کے جھوٹ کی تجارت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے سینٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ شب مناظرے میں شاہد خاکان اباسی کی وحی حالت تھی جو ہارٹ ٹاک میں اسحاق دار کی تھی انہوں نے کہا کہ سچ کے سامنے ان کے ہاتھ ماؤں پھول جاتے ہیں ندیم بابر نے نون لیگی جھوٹ کے پرزے پرزے کر دیے ہاری ہوئی ٹیم کے ٹاپ کلاری کے لیے بے بسی دیدنی تھی وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملکی برامدات میں اضافے نے گزشتہ دس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ مایوسی پھیلانے والے اناثر مایوس اور نادم رہیں گے سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں ترقی اور خوشحالی کے رہ پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر نے کہا ہے کہ سابق ادوار کے مقابلے میں موجودہ حکومت کے اینل جی سے مطالق فیصلے ملک و قوم کے لیے مفید ثابت ہوئے نیجی ٹی وی چینل کی پروگرام میں سابق وزیر پیٹرولیم شاہد خاقہ نباسی کے ساتھ مناظرے میں ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے دار میں ذاتی مفادات کو مدنظر رکھ کر مہنگے معایدے کیے گئے پانچ سال ایک نیا بلوک ٹینڈر نے کیا این پی کے لیے ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے لیے تاکہ لوکل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکے دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں دو سو چھبیس ارب روپے جی آئی ڈی سی کے مد میں کلیکٹ کیے گئے یہ دو سو چھبیس ارب یہ پائپ لائنز بنانے میں لگنے تھے جب ایل این جی کی پائپ لائن بنانے کا وقت آیا تو سوئی کمپنیز نے حکومت سے فائننس منسٹر سے کہا کہ جی اس کے لیے سو ارب چاہیے اور یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے فائننس منسٹر نے کہا ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے ہم نے خرچ دیا آپ جا کے لون لیں اور سو بلین کا لون لیا گیا سوئی نوردرن اور سوئی سدرن گورنمنٹ کی گیرنٹی کے ساتھ اس سو بلین کے اوپر انٹرس سود اس کو چکانے میں دھائی سو بلین لگے گا جس سٹرکچر میں جس پرائز میں جس کانٹریک کے تحت لائے گئے اس کے ہم اگلے دس سال اس کے لئے پی کرتے رہیں گے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ پانچ سال کی پرائز لاک کر لیتے آج یا اگلے سال وہ پرائز ختم ہو رہی ہوتی اور آپ کو اس سے بہتر پرائز مل رہی ہوتی دو ہزار انیس ہماری ٹوٹل ٹوٹل پرچیزز سپارٹ کی ستاون اشاریہ پانچ ارب روپے کی تھی مجھے یہ کوئی میت سمجھا دے کہ ستاون اشاریہ پانچ ارب کی ٹوٹل ہماری سپارٹ پرچیز ہے اور اس میں ہم نے پچپن بلین کا نقصان کر لیا کس طرح پیٹرولیم ڈیویشن نے کہا ہے کہ جنوری دو ہزار اکیس کے لیے بارہ ایلن جی کارگوز کا انتظام کر لیا گیا ہے جبکہ کچھ کارگوز میں اضافی ایلن جی کا بھی بندوبست ہو گیا ہے ترجمان پیٹرولیم ڈیویشن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جنوری دو ہزار اکیس کے لیے جنوری دو ہزار اٹھارہ کے نسبت تیس فیصد زیادہ سستی ایلن جی منگوائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سردی بڑھنے سے سوئی نورڈن سسٹم میں سیٹی لوٹ میں نو فیصد تک کا اضافہ ہوا ہے نبکہ سوئی سردن کو کراچی اور کوئٹا میں بھی کم پریشر کا سامنا ہے ترجمان نے کہا کہ کابینہ سے منظور شدہ لوٹ مینجمنٹ پلان کے مطابق سی این جی بند کی جائے گی وزیر سنت و پیداوار حماد ازر نے کہا ہے کہ نون لی کے دانشوروں نے معیشت کو دیوالیا کے قریب پہنچا دیا تھا ریکارڈ خسارے خالی ذر مبادلہ مہنگے بجلی اور گیس کے سعودے اور فیٹ اپ گریلسٹ ان کے چند کارنامے تھے اپنے ٹوٹر پیغام میں وفاقی وزیر نے کہا کہ آج عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کو اپگریڈ کر چکے ہیں کرونا کے باعث دنیا کی معیشت سکڑ رہی ہے لیکن پاکستان نے مصبت گروت کا رجحان ہے انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے صحت اور ورلڈ اکنومک فورم پاکستان کی مصبت پالیسیوں کے موت طرف ہیں وزیر توانائی عمر ایوب نے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ توانائی کے تمام مہنگے معاہدے جس میں بجلی اور گیس دونوں شامل ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں کیے گئے اپنے ٹویٹر پیغام میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ان مہنگے معاہدوں کو آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور عوام برداشت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مسلم لیگ نون کے طرف سے ورسے میں تباہال معیشت ملی ایسی باتوں سے مسلم لیگ نون کے جھوٹ کا پول کھل کر سامنے آ رہا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج کی کارکردگی نمائی رہی اور ہنڈرڈ انڈیکس نے نا صرف تنتالیس ہزار کی صدح کو برقرار رکھا بلکہ کاروباری ہجم میں خطیر اضافہ بھی ہوا مزید تفصیل بتا رہے ہیں زیشان احمد گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے کثیر سرمایہ کاری کی اور سٹاک مارکٹ میں لسٹڈ کمریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جسے مارکٹ کا سرمایہ کاریہ کاری ہجم چھبیس ارب روپے تک پہنچ گیا بائیس فیصد والیوم میں اضافہ دیکھا گیا اور چار فیصد انڈیکس میں اس کی وجہ حکومت کی مختلف پالیسیز جو ہے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہنڈریٹ انڈیکس تیتالیس ہزار کی سطح عبور کر گیا انڈیکس میں ساتھ سو پچھینوے پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا دوسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیجارتی حجم ستر کروڑ بائیس لاکھ روپے سے زیادہ رہا اور انڈیکس نے تیتالیس ہزار کی سطح کو برقرار رکھا کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور ہنڈریٹ انڈیکس میں ایک سو نو پوائنٹس کا اضافہ ہوا کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور ہنڈریٹ انڈیکس میں چار سو چھ پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور ہنڈریٹ انڈیکس تیتالیس ہزار ساتھ سو تیرانوے کی سطح پر پہنچ کر تیتالیس ہزار ساتھ سو چیہ سٹھ پر بند ہوا کاروباری ہفتے کے آخری روز کے آغاز پر انڈیکس نے بلند سطح پر ٹریٹ کیا تاہم پروفٹ ٹیکنگ کے باعث کاروباری دن کے اختتام پر انڈیکس کے پوائنٹس میں کچھ کمی واقع ہوئی زشان عمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی بھارتی ناظرم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے کابز بھارتی فوج کے جانب سے اقوام متحدہ کے فوجی مبسر مشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر احتجاج کیا گیا تفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبسر مشن کے دو افسران بھارتی سرحدی خلاف ورزیوں کے متاثرین سے ملنے کے لیے چکری کورٹ سیکٹر جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر بھارتی فوج نے فائرنگ کی ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی گاڑی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنانا بھارت کی جانب سے سلامتی کانسل کی قراردادوں اور یون چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنجاپور نے کہا ہے کہ بھارت کا اقوام متحدہ کے مبسرین کو نشانہ بنانا صفاقیت اور پاگلپن کی انتہا ہے بھارت کی کسی بھی اشتعال انگیز کا روائی کا موت اور جواب دیں گے وفاقی وزیر نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کے جانب سے الوسی پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا معمول بن چکا ہے نازی جرمنی کے فلسفے پر عمل پیرا ہندو انتہا پسند بھارت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے عالمی برادی کو بھارتی انتہا پسند دانا اقتامات کی روکتہ امت کرنی ہوگی چیمین جائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم بزا نے پی اے ایف آپریشن بیس کا دورہ کیا اور پاکستان چین مشترکہ فضائی مشک شاہین نائن کا معاینہ کیا مشکوں کا مقصد دونوں فضائی افواج کے درمیان جنگی صلاحیتوں میں اضافہ اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے چیمین جائن چیف آف سٹاف کمیٹی نے دونوں ممالک کے فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ مشترکہ مشکوں سے دونوں فضائی افواج کے مابین ہم آنگی کو فروغ ملے گا اور حربی صلاحیت میں نمائی اصافہ ہوگا پاک فضائیہ آپریشن بیس آمد پر ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے جنرل ندیم رزا کا استقبال کیا کچھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے سے روکنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کی بدترین لہر پھیلا رکھی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے پورے مقبوضہ علاقے خاص طور پر پلواما شپئیان اسلام آباد اور کل گام ازلام محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور رات کے وقت چھاپوں میں تیزی آگئی ہے ترجمان نے عالم برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دبا اٹھالے سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سواپوری نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں حریت رہنما مشتاقل اسلام کی گرفتاری کی مضمت کی انہوں نے مشتاقل اسلام اور نظر بند تمام حریت رہنما اور کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جمہو کشمیر سیول سوسائٹی فارم کے چیرمن عبدالکیوم مانی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ فورج انٹرنیٹ سروس کی مسلسل موت تلی کی وجہ سے جمہو کشمیر میں تاریم سیاحت اور معیشت کے شعبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں جمہو کشمیر فریڈم فرنڈ نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کو حق خدرادیت کے حصول کے حق پر مبنی جدوجہد ترک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشتگردی ماضی میں بھی کشمیریوں کے جدوجہدے آزادی دبانے میں ناکام نہیں ہے اور مستقبل بھی میں ناکام رہے گی اور بھارت میں موڈی حکومت کے مظالم کے خلاف کسانوں کا اعتجاد چوتھے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے دارالحکومت نئی دلی کا محاصرہ کیے کسانوں کو چوپس سیاستی جباتوں کی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے کسان تحریک کے حمایت میں راشتریہ لوگ تاندرک پارٹی کے سیبرہ ہنمان بنیوال تین پارلیمانی کمیٹیوں سے مصطافی ہو گئے ہیں ذریعی قوانین کے خلاف غازی پور بارڈر پر دھرنے کی قیادت کرنے والے بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹگیت نے کہا ہے کہ جب تک سالمانہ ذریعی قوانین واپس نہیں لیے جاتے کسان گھروں کو واپس نہیں جائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو چھبیس جنوری کو راج پت کا نام بدل کر کرشی پت رکھ دیں گے انہوں نے تحریک کے داران مارے جانے والے بائیس کسانوں کے اہل خانہ کو فیکس ایک کروڑ کا معافضہ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے ادھر جنوب ایشیای ممالک میں شہری حقوق جمہوریت اظہار رائے کی آزادی اور سیکلرزم کے تحفظ کے حوالے سے ساؤت ایشیا کی سٹیٹ آف مائنورٹیز کی تازہ ترین ریپورٹ میں بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے تفصیل لیکھئے اس ریپورٹ میں ساؤت ایشیا سٹیٹ آف مائنورٹیز کی ریپورٹ کے مطابق ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد اقلیتوں اور کمزور طبقات پر براہ راست حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس سے مسلمانوں کے حقوق اور اظہار رائے پر اثر پڑا ہے ریپورٹ کے مطابق بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال کے حوالے سے انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیم ساؤت ایشیا ہومن رائٹس جاکیمنٹیشن سینٹر کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر روی نائر نے ڈی 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 اردو سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یوں تو موڈی حکومت اور ہندو طوا کی طاقتوں نے جو خوف کا محول پیدا کر دیا ہے اس سے تمام ہی اقلیتی فرقے خوف زدہ ہیں لیکن مسلمانوں کی صورتحال کچھ زیادہ خراب ہے روی نائر کا کہنا تھا حکومت بھارت میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے منصوبہ بند کوششیں کر رہی ہے این آر سی اور سی اے اے جیسے قوانین اسی لیے لائے گئے ہیں اتر پردیش میں انصدار تبدیلی مذہب کا قانون اسی سلسلے کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کر دیا گئے ہیں روی نائر کہتے ہیں حکومت نے مسلمانوں کے بارے میں تو یہ تیہ کر دیا ہے کہ وہ ملک کے ادر ملک کے دشمن ہیں اور انہیں دوسرے درجے کی شہریت تسلیم کرنی ہوگی ورنہ انہیں حکومت اور حکومت کے حامیوں کی طرف سے مزید مذائب اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ساؤتھ ایشیاہ ہیمن ورائیڈز داکیمنٹیشن سینٹر کے سربراہ کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت نے مسیحوں کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا ہے مسیحی تنظیموں کو غیر ملک کی مالی امداد سے متعلق قانون ایف سی آرے اور تبدیلی مذہب کے نام پر پریشان کیا جا رہا ہے مسیحی مذہبی رہنماؤں کو گرفتاد کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں کافی خوف کی فضا ہے گدشتہ سال ستائیس دسمبر کو بھارتی حکومت نے ملک کے کئی حصوں میں سیکیروڈی بڑھانے اور انٹرنیٹ کی ترسیل بند کرنے کے حکمات جاری گئے ساؤتھ ایشیا سٹیٹ آف مائنورٹیز ریپورٹ دو ہزار بیس میں بھی ایف سی آرے قانون میں ترمیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس قانون کی آڑ میں ترقی پسند اور غیر سرکاری تنظیموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلم اداکاروں انسانی حقوق کے وقلہ سماجی کارکنوں ماہرین تعلیم صحافیوں دانشوروں اور جو بھی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان پر حملے کیے گئے انسانی حقوق کے کارکن پابندی تشدد حد تک عزت اور استحصال کا سامنا کر رہے ہیں روی نائر کہتے ہیں کہ قلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو بھارت میں دو محاذ پر کوشش کرنا ہوگی ایک تو آئینی طریقے سے اپنا حق لینے کے لیے جدو جہود کریں اور دوسرے ستیہ گرہ یعنی پرعم تحریک کا راستہ اپنائیں روی نائر کا خیال ہے کہ جس طرح کسان اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر ہیں اسی طرح مسلمانوں کو شہریت ترمیمی قانون کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھنا چاہیے تھا انہیں کرونا وائرس کے چکر میں آ کر اپنی تحریک ختم نہیں کرنی چاہیے تھی روی نائر کہتے ہیں بھارت میں تئیس کروڑ مسلمان ہیں اگر ان میں سے پانچ لاکھ بھی ستیہ گرہ کر کے جیل چلے جاتے تو حکومت قانون پر نظر سانی کے لیے مجبور ہو جاتی روی نائر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سی سیکولر جماعتوں کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسلمانوں کو اپنی سطح پر جدو جہود کرنا ہوگی ہندو طوا کی طاقتوں کو ہرانا انتہائی ضروری ہے ورنہ یہ آگے بڑھتے ہی جائیں گے اور ایسے ایسے منصوبے لائیں گے جن سے اقلیتیں دوسرے درجے کا شہری بن کر رہ جائیں گی اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں پاکستان میں کوویڈ نائنٹین کی صورتحال سے ملک میں کرونا کی دوسری لہر میں شدت برقرار ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ستاسی افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہلاکتوں کے مجبوری تعداد نا ہزار دو سو پچاس ہو گئی گزشتہ روز اٹھالیس ہزار اٹھتر ٹیسٹ کیے گئے اور تین ہزار ایک سا اناسی افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ملک میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد چالیس ہزار نو سو بائیس ہے جبکہ اب تک مجموعی طور پر چار لاکھ چار ہزار پانچ سا ایک افراد صحتیاب ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈین آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح چھ اشاریہ چھ ایک فیصد ہے ملک میں کرونا کے دو ہزار چار سات چھ آسی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے سب سے زیادہ مصبت کیسز آنے کی شرح کراچی میں گیارہ آشاریہ آٹھ فیصد پشاور ناؤ آشاریہ دو تین اور میرپور میں سات آشاریہ نو دو ہے لاہور میں مصبت کیسز کی شرح سات آشاریہ تین ایک فیصد راولپنڈی چھ آشاریہ نو دو فیصد اور ہیدراباد میں چھ اشاریہ سفر تین فیصد ہے مظافر آباد چار اشاریہ ایک تین اسلام آباد میں تین اشاریہ پانچ سات سندھ کشمیر میں سات اشاریہ چار سات سندھ نو اشاریہ دو سفر پنجاب تین اشاریہ آٹھ چھے اور بلوچستان میں تین اشاریہ پانچ سی اور خیبر پختونخواہ میں آٹھ آشاریہ ایک نو فیصد ہے اور کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر پنجاب حکومت نے صوبے کے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لوکٹاؤن کا آغاز کر دیا ہے جس کے تحت لاہور کے بائیس راولپنڈی کے نو گجراوالا کے چار گجرات کے تین اور حافظ آباد کے ایک علاقے میں لوکٹاؤن کیا گیا ہے سمارٹ لوکٹاؤن کے داران ہر قسم کے اجتماع پر مکمل پابندی ہوگی جبکہ اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے صبح سات بجے سے شام سات بجے تک بازار کھلے رہیں گے دنیا بھر میں کرونا سے حلاقتوں کی تعداد سولہ لاکھ پچاسی ہزار تک جا پہنچی ہے جبکہ متاثر آفراد کی تعداد سات کروڑ باسٹھ لاکھ سے زائد ہو گئی ہے امریکہ میں کرونا سے تین لاکھ اکیس ہزار سے زیادہ حلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ وارث سے متاثرین کی تعداد ایک کروڑ اناسی لاکھ ہے بھارت دوسرے نمبر پر ہے جہاں متاثر آفراد کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ایک لاکھ پنتالیس ہزار سے زیادہ حلاقتیں ہو چکی ہیں امریکہ میں فاضر کے بعد کرونا وارث کے علاج کے لیے موڈرنا کی ویکسین کے استعمال کی منظوری بھی دے دی گئی ہے امریکی پوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمینسٹریشن نے کرونا سے بڑھتی ہوئی حلاقتوں کے پیشے نظر موڈرنا ویکسین کی ہنگام استعمال کی اجازتی ہے توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں موڈرنا ویکسین کی بھی لاکھوں خوراکیں جلد ہی دستیاب ہوں گی اٹلی کے وزیراعظم گوئسپی کوئنٹے نے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کے پیشے نظر کرسمس اور نئے سال کے موقع پر لاک ٹاؤن کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ کرسمس اور نئے سال کی آمد کے موقع پر تمام دکانیں ریسٹورین سمیت دیگر کاروباری مراکز بند رہیں گے جبکہ گھر کے ایک فرد کو ہی روزانہ کی بنات پر صرف ایک بار باہر نکلنے کی اجازت ہوگی وزیراعظم گوئسپی کوئنٹے نے کہا کہ دوسرے شہروں کے لیے سفر پر پابندی بھی ہوگی ادھر امریکی نومنتخب صدر جو بائیڈن نے ماہولیات کی ٹیم کے لیے پاکستانی نجات علی زیدی کو بطور ایڈیپٹی نویشنل کلائمٹ ایڈوائزر نامزد کیا ہے علی زیدی جنا میں ایک کرتھی کہ نائب کی حیثیت سے فرائز سر انجام دیں گے یہ جو بائیڈن انتظامیہ کے دومیسٹک کلائمٹ ایڈنڈے کو مربوط کرنے کے لیے اہم احداث سمجھا جاتا ہے علی زیدی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا ہے کہ نومنتخب صدر نے جب فان کیا تو میں حیران تھا بلا شبہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ماہولیاتی بہران سے نمٹنے کے لیے ہمیں حکومت کے ایک مکمل طرز عمل کی ضرورت ہے ایک ایسے طرز عمل کی ضرورت ہے جو ملازمتوں کی حاصلہ افزائی اور انصاف کو فروغ دے پاکستان میں پیدا ہونے والے تینتیس سالہ علی زیدی اب تک وائٹ ہاؤس کے کسی بھی آلہ عہدے پر فائز ہونے والے پہلے پاکستانی نجات امریکی ہیں علی زیدی نے اوباما انتظامیہ کے کلائمٹ ایکشن پلان کے مصودے اور اس پر عمل درامت میں مدد اور پیرس معاہدے پر بات چیت میں بھی معاونت فراہم کی تھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے پی ٹی وی نیوز سینٹر اسلام آباد کا اچانت تارہ کیا انہوں نے نیوز روم کے مختلف حصے دیکھے اور ڈیوٹی پر موجود عملے سے نیوز روم کے ورکنگ اور ملازمین کے مسائل پر بات چیت کی وفاقی وزیر اطلاعات کو شعبہ خابر کے مختلف شعبہ کے کام کے طریقہ اکار پر بریفنگ بھی دی گئی ڈیریکٹر نیوز مرزا راشد بیک نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ پی ٹی وی کو جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کرنے کیلئے اقتامات کرنے ہوں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی وی کی عظمت رفتہ کو بحال کریں گے اور پی ٹی وی کو جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کرنے کیلئے ڈیجیٹالائزشن کی طرف چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے اور قومی نشریاتی رابطہ ہونے کے ناتے پی ٹی وی کا اہم کردار ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت پی ٹی وی کے بہتری کے لئے اقتامات کر رہی ہے پاکستان ایران کے ماں بین نئے بورڈر کراسنگ کے افتتاحی تقریب گبد رمیدان میں منعکت ہوئی تافتان بورڈر کے بعد یہ دوسرا بورڈر کراسنگ پوائنٹ ہوگا اس سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے کہا کہ نئے بورڈر کراسنگ کی تعمیر سے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کی نقل و حرکت اور دو طرف آتجارتی اور معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا تقریب میں ایران کے صوبے سیطان بلوچستان کے گورنر جنرل سمیت دونوں ممالک کے سینئر احتیداروں نے شرکت کی موابن خصوصی وزیراعظم ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ پاکستان میں بلو کاربن ایکو سسٹم منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے منصوبے کا مقصد مینگروز جنگلات کے رقمے میں اضافہ کرنا ہے وزیراعظم عمران خان کے ٹیم بلین ٹری سٹور آمی پروگرام کے تحت پاکستان کے ساحلی راکوں میں ایک ارب مینگروز کے درخت لگایا چاہیں گے ہماری جو اوشن کی حدود ہیں جو باؤنٹری ہے وہ بڑھ گئی ہے ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے یہ بلو کاربن کی سٹیڈی کو لانچ کی ہے اور یہ ہم نے بتائے گی کہ یہ جو مینگروز کے اندر ہماری کاربن سٹور ہو رہی ہے اور جو اوشن کے نیچے کاربن سٹور ہوئی بھی اس کی ویلیو کیا ہے تقمینہ کیا ہے پاکستان کے لیے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ارب مو ڈالر کا یہ تقمینہ نکلے گا اور انشاءاللہ یہ جو پرائم ایسٹر کا کلائمٹ ایکشن کا ویجن ہے اس کا یہ بہت اہم پلر بنے گا اور انشاءاللہ تین مینے کے اندر ہمارے پاس یہ رپورٹ آ جائے گی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احبتے کہا ہے کہ بار اور بنچ کے درمیان مقالمی کی فضا کو پروان چڑھانے سے عدلیہ میں جمہوری اقدار کو فروح ملے گا اور انصاف کے حصول کے لیے عام آدمی کی مشکلات میں کمی آئے گی وہ لاہور میں وکلاس سے خطاب کر رہے تھے جس کی مزید تفصیلات بتائیں گے شاہد وفا لاہور میں پنجاب بار کانسل کے زیر احتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ نظام عدل میں جدید اصلاحات کی بدولت وکلا برادری اور جج صاحبان کے درمیان ہمانگی میں اضافہ ہوا ہے اور انصاف کی فراہمی کے عمل میں تیزی آئی ہے وکلا میں اور ججوں میں کوئی تفریق نہیں ہے اور ہم ملجل کے کام کرتے رہیں گے جمہوری اقدار زیادہ سے زیادہ ہم اپنے سسٹم میں لے کر آئیں گے اور اسی جمہوری اقدار کے تحت ہم آگے بڑھیں گے اور یہ نئی جدتیں ہیں جو ہم نئے نئے راستے ہیں ان کو نکال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وکلا اور ججیز کے درمیان جو بھی معاملات عدالت سے ریلیٹک ہونے ہیں ان کو ہم بہامی مشورے کے ساتھ ان کو لے کے آگے بڑھیں چیف جسٹس نے نوجوان وکلا کو ہدایت کی کہ وہ پیشاورانہ ذمہ داریوں کی بہتر ادائیگی کے لیے تمام قوانین پر دسترس حاصل کریں اور مقدمات کی سماعت کے دوران جج صاحبان کے احترام کو بھی ہمیشہ یقینی بنائیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کہا کہ انصاف کی فوری فراہمی عدلیہ کا بنیادی فریضہ ہے جج صاحبان مقدمات کو جلد نبٹانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں اس موقع پر سینئر وکلا اور پنجاب بار کے حددہ داران نے بھی خطاب کیا اور وکلا برادری کو درپیش مسائل کی نشان دہی کی شاہد وفا پاکستان ٹیلیوین نیوز لاہور ملک بھر میں قائم پناہ گاؤں سے لاکھوں افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک سال پہلے لودھرہ میں قائم ہونے والی پناہ گاؤں سے اب تک سینکڑوں افراد مستفید ہو چکے ہیں عبداللہ ڈاہا ریپورٹ کریں گے مل بھر کی طرح زلہ لودھرہ کی پناہ گاؤں میں پردیسی بے سہارا بے گھر افراد مسافروں اور یومیہ عجرت پر کام کرنے والوں مزدوروں کو ون سٹار ہوتل کے برابر مفت رہائش اور کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ہمارے پاس اٹھائیس بیڈ کی ایک رہائشی سہولت ہے اس میں جتنے بھی مسافران اور جو ضرورت مند افراد ہیں وہ شام کو ان کی انٹری ہوتی ہے ان کو رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ دیا جاتا ہے ناغا میں اٹھارہ مرد اور دس خواتین کے لیے گھر جیسا محول آرام دے بستر ناشتے اور کھانے کی فراہمی کے ساتھ ضرورت مند افراد کو چوبیس گھنٹے اپدائی طبیع امداد کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے میں عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں انہوں نے جو پناہ گائی بنائی ہے وزیران کا بہت اچھا قدام ہے خانہ بھی مفت ملتا ہے بے روزگار مزدور دہاری دارگریب مسافر مریضوں کی دیکھ بال کے لیے ساتھ آنے والے افراد بھی اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں پناہ گاؤں کا قیام ایک انقلابی قدم ہے جس سے ایسے افراد مستفید ہو رہے ہیں جو رات کو فٹ پات یا کھلے اسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے عبداللہ ڈاہا پی ٹی وی نیوز لودران اور اس سال کینو کی بہترین پیداوار حاصل ہوئی ہے جیسے کینو کی ایکسپورٹ کے حوالے سے مصبت نتاج ملنے کی توقع ہے ملک میں کینو کی پیداوار اور اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے موجود امکانات کا احوال بتا رہے ہیں مرزم مدین پاکستان میں ترشاوہ پھلوں میں کینو منفرد خصوصیت کا حامل ہے خوش ذائقہ اور بہترین مٹھاس کی وجہ سے پاکستانی کینو نا صرف ملک بھر میں پسند کیا جاتا ہے بلکہ بیرون ملک میں بھی اس کی دھوم ہے پاکستان میں اس سال تقریباً دو لاکھ اکر رقبے پر کینو کاشت کیا گیا زیادہ تر کینو کی کاشت پنجاب میں ہوتی ہے اور سرگوزہ اس حوالے سے سر فیرست ہے اس سال موسم سرما کینو کے کاشتکاروں کے لیے رحمت بند کر اترا اور مجموعی طور پر ملک بھر میں چھبیس لاک ٹن کینو کی پیداوار متوقع ہے کینو کی بھرپور پیداوار کی ایکسپورٹ پر بھی مصبت اثرات منتب ہوں گے جو حدف رکھا ہے وہ تین لاکھ پچاس ہزار ٹن رکھا ہے جو کہ اکیس کروڑ ڈالر کا ہے تو امید ہے ہم اس کو اچیف کر لیں گے اگر کنو کی کاشت کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے اور اس حوالے سے جدید مشینری اور بیج استعمال کیا جائیں تو کنو کی پیداوار اور ایکسپورٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے معظم الدین پاکستان ڈیلیویجن نیوز لاہور ناظرین گزشتہ دو برسوں کے داران پاکستان ریلوے نے ریکارڈ آمدنی حاصل کی ہے اور اب تیزی سے مالی استحقام کی جانب کامسن ہے ریلوے کی بحالی کے لیے اٹھا جانے والا اقتعامات کی تفصیل بتائیں گے لاہور سے اویس قریشی ملک کی موجودہ قیادت نے اقتدار سنبھالا تو دیگر قومی اداروں کی طرح پاکستان ریلوے کی بھی بحالی اور اسے ترقی کی پٹری پر گامدن کرنے کا عظم کیا دو سال کے مختصر عرصے میں چوبیس نئی مسافی ٹرینوں کا آغاز کیا گیا تاریخ میں پہلی مرتبہ ریلوے کو پچپن ارب روپے کی ریکارڈ آمدنی حاصل ہوئی اور مسافروں کی تعداد میں اسی لاکھ کا اضافہ ہوا ریلوے کو دس ارب روپے کی اضافی آمدنی کی بدولت سالانہ خسارے میں چار ارب روپے کی کمی ہوئی مسافروں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ٹرینوں کے اوقات کار میں بہتری لانے کے لیے بھی خاطرخواہ انتظامات کیے ہیں 65 سال سے زائد عمر کے مسافروں کو پچاس ویسد رائد دی جا رہی ہے جبکہ موبائل ایپ کے ذریعے ای ٹکٹنگ کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے حکومت کے انقلابی اقدامات کے باعث آج ریلوے ترقی کی جانب رباد دواں ہے یہی سلسلہ رہا تو بہت جلد ریلوے کے ورکنگ خسارے کو ختم کر کے اسے مدافع بخش ادارے میں تبدیل کر دیا جائے گا عویس قریشی پاکستان ٹیلیویجن نیوز لاہور وزیر ریلوے آزم سواتین لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب پہ کہا ہے کہ ریلوے کے مختلف شعبوں میں اسلحات کا عمل یقینی منع جائے گا تاکہ ادارے کی کارکردگی مزید بہتر ہو سکے انہوں نے بتایا کہ کسی کو محکمے سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ریلوے کے محکمے کو مستحکم بنیادوں پر استوار کریں گے وفاقی وزیر نے کہا کہ مسافروں کی حفاظت اولین ترجی ہے اور سیکیورٹی انتظامات کو مزید معصر بنایا جائے گا ریلوے ہمارے زراد کی ریلوے ہماری سند کی ریلوے ہمارے ٹورزم کی ایک ریڈ کی ہڈی ہے اور آپ کے سامنے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ میری جو الفاظ ہیں یہ میرے کمیٹمنٹ ہیں یہ میرے لیڈر کا بیان ہے اس کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ میں کوئی وقت وضائع نہیں کروں گا اس سے قبل آزم سواتی نے لاہور ریلوے ہیڈکوارٹر میں ایک عالی سطح اجلاس کی صدارت کی اس موقع پر وفاقی وزیر ریلوے کو چیرمن ریلوے اور سی ایو ریلوے نے محکمے کے مختلف منصوبوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی وزیر علیہ عثمان بزدار نے ہسپتال بنانے کی سکیم کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ہسپتال کے لیے مختص ارازی کی منتقلی کے لیے ضروری امور جل تیہ کرنے کی ہدایت کی ہے کابینہ کے سٹنڈنگ گمیٹی فانینس اینڈ ڈیولپمنٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر علیہ پنجاب نے کہا کہ لاہور میں تیس سال بعد جنرل ہسپتال بنایا جائے گا انہوں نے لاہور کے علاوہ تمام ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز پناہ گاہیں بنانے کی بھی منظوری دی وزیر علیہ نے ٹیچنگ ہسپتال لیرہ غازی خان میں امرجنسی اور او پی ڈی بلوک تعمیر کرنے کی بھی منظوری دی پنجاب کے وزیر علیہ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ عوامی خدمت کے سفر کے سامنے انتشار کی سیاست دم توڑ چکی ہے مفاقی وزیر غلام سرور خان سے ملاقات کے داران انہوں نے کہا کہ ہم نے تصادم کی سیاست کا جواب عوام کی خدمت سے دیا ہے وزیر علیہ نے کہا کہ مخالفین کو پیدر پہ ناکامیوں کا سامنا کر کے اب یہ جان لینا چاہیے کہ عوام اب باشور ہو چکے ہیں وفاقی وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ پی جی ایم ملک میں عدم استحقام چاہتی ہے مگر ہم ان کے ناپاک عظائم میں ناکام بنا دیں گے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور نے کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ نیب پاکستان تحریک انصاف کے ماتحد ہے ہم اداروں کو سیاست سے پاک کرنا چاہتے ہیں گجراوالا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ نیب میں ان لوگوں کے خلاف مقدمیں ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے بنے تھے لانگ مارٹ سے حکومتیں نہیں بدلتی انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں احتجاج کا حق ہر جماعت رکھتی ہے مگر اس وقت ہمارے ملک میں اہم چیلنج کرونا وائرس ہے وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال خان نے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آج بلوچستان ترقی کر رہا ہے اور مزید ترقی آفتہ بنے گا وزیر اعلی بلوچستان نے اپنے ٹویٹ میں اُبھرتا بلوچستان کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا بہت شکریہ انیس اور اسے کے ساتھ بلوٹن پہنچا اپنے اقتطام کو نازیہ کامل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں گے پاکستان ٹیلیویشن نیوز